آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو باشور بناتا ہے اچھی بات کوئی تمہارے ساتھ بھوٹا کرے شور مچائے نفرت کرے سب کرنے دو اسے خوش ہو لینے دو کچھ پھل مگر تمہاری اچھائی یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ سب نہ کرو وہ راستہ اپناو جو صبر کا درگزر کا بہترین عجر کا اللہ نے تمہیں دیا جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزیں کبھی مت بھولنا اللہ کو اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو زندگی کی تمام کمائیاں جب وہ موت سے ضرب کھاتی ہیں تو باقی صرف شفر رہ جاتا ہے اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے عورت پردہ کرے تاکہ پتا چلے کہ کوئی عام عورت نہیں مسلمان عورت ہے مرد نگاہ نیچے کر کے چلے تاکہ پتا ہو کوئی عام نہیں نبی پاک عمتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی عدہ کاری کر لیں سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں بار دوہرائی گئی داستان ہے ایسا ہمیشہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا لوگ اسی طرح محبت میں گرفتار ہوں گے ایک دوسرے سے مایوس ہوں گے اسی طرح دل ٹوٹیں گے اور اسی طرح دکھ اٹھائے جائیں گے عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو کیونکہ جسے وہ خاص عام کر دیتی ہے اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے آنکھوں کے نیچے کالے حل کے ان خفیہ لڑائیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ہم اندر ہی اندر خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں جب انسان نماز کی پبندی کرتا ہے تو محبت کا سلسلہ رفتہ رفتہ تحجت کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر تحجت تو اللہ سے خاص ملاقات ہے دعائوں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے دنیا کا سب سے بڑا رسک شادی ہے خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے تین انسان ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی نمبر ایک ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی نمبر دو ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی نمبر تین ایسی عورت جو اپنے خامد کو نراض کر لیتی ہے جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں انسان کی اکل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو نراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے چیزیں وقتی ہوتی ہیں ٹوڑ جاتی ہیں بچپن کے برطاؤ کا اثر بھرابے تک رہتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی برا آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا شکریہ